اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان اوڈی آئی سیریز کا تیسرا اور آخری ریکارڈ بریکنگ میچ کھیلا گیا تو کیا ہیں وہ ریکارڈ چلیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ویورز آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرے اوڈی آئی کا ٹاؤس بنگلہ دیش کے کپتان لیتن داس نے جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی بھارت کی جانب سے اوپنر اشان کشن نے اپنے کیریئر کی سب سے بہترین پاری کھیلی انہوں نے صرف 131 گیندوں پر 210 رنس کی دعا دار اننگز کھیلی جس میں 24 چوکے اور 10 چکے شامل تھے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اشان کشن نے ون ڈے کرکٹ کی ہسٹری کی فاسٹس ڈبل سنچری بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ ویسٹ ان ڈیس کے کرس گیل کے پاس تھا انہوں نے 138 بالز پر زمبابی کے خلاف 2015 کے ورلڈ کپ میں فاسٹس ڈبل سنچری بنائی تھی دوستو آپ کو بتاتے چلیں اشان کشن انڈیا کے چوتھے بیٹسمن بن گئے ہیں جنہوں نے ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سنچری بنائی اس سے پہلے یہ کارنامہ سچن ٹنڈولکر، ورندر سیواغ اور روحیت شرما سرانجام دے چکے ہیں اشان کشن نے ویرات کولی کے ساتھ سیکنڈ وکٹ کے لیے دو سو نوے رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ بنائی ویرات کولی نے 113 رنز کی اننگ کھیلی ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویرات کولی کی تین سال کے بعد پہلی ون ڈے کرنیشنل سنچری ہے ویرات کولی نے اپنی آخری سنچری 2019 میں ویسٹ ان ڈیس کے خلاف بنائی تھی بھارت نے اپنے مکررہ پچاس ہوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 409 رنز بنائی جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 410 رنز کے پہاڑ ٹوٹل کو چیز کرتے ہوئے صرف 182 رنز پر ڈھیر ہو گئی بنگلہ دیش کی جانب سے ساکیب الحسن تھوڑی سی مضاہمت کر سکے انہوں نے 43 رنز بنائے بھارت کی جانب سے شردھل تھاکر نے تین وکٹے جبکہ عمران ملک اور اکشر پٹیل نے دو دو وکٹے حاصل کی یوں بھارت نے یہ میچ 227 رنز سے جیت لیا جبکہ تین میچز کی ونڈے سیریز بنگلہ دیش نے اپنے نام کر لی بہترین پرفومنس پر عشان کشن کو من آف تا میچ اور مہدی حسن کو من آف تا سیریز کے اوارڈ سے نوازہ گیا ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ